جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پمپ ہے اور یہ پریسر نہیں بنا رہا تو اس کی جو وال خراب ہے ہم اس میں آج آپ کو وال گر کے دکھائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوا تو دے رہا ہے پر جو اس پلانگلی رکھتے ہیں تو یہ پریسر نہیں بنا رہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو سرو کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پریسر نہ بنانے کا کارن ہوتا ہے یہ جو وال ہوتی ہے اور یہ گلہ ہوتا ہے چائنہ کا پمپ کا یہ خراب ہونے کی وجہ سے یہ جو مہارا پمپ ہے یہ پریسر نہیں بنا پاتا تو اس لیے ہم آپ کو اس میں جو یہ چائنہ کا پمپ ہے جو یہ پریسر نہیں بنا رہا اس میں آپ کو یہ وال گلہ گیر کے دکھائیں گے چائنے کے پمپ میں آپ گلہ کیسے گیر سکتے ہیں گھر پر ہی چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا پمپ ہے اس میں دو کاؤلے لگے ہوتے ہیں یعنی آپ کو پیچکٹ کی سائتہ سے کھول لینا ہوگا اس طریقے سے جیسے ہم کھول رہے ہیں یہ ہم نے ایک پیچ کھول لیا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دوسرا پینچ بھی کھول لیتے ہیں پیچکٹ کی سائتہ سے جیسے آپ کے پاس چککو تو چککو سے بھی کھول سکتے ہیں اور اسے ہم نکال لیتے ہیں جٹکے سے یہ نکلے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا یہ گلہ ہے یہ خراب ہو چکا ہے اسی وجہ سے پریسر نہیں بنا رہا تھا اس میں ایک پینچ ہوتا ہے اسے بھی آپ پیچکٹ کی سائتہ سے کھول لیجئے اسے کھولنے کے بعد آپ کا یہ گلہ نکل جائے گا آپ کو یہ کھینچ کے نکالنا ہوگا اور دوسرا پینچ بھی آپ کو کھول لینا ہوگا اس میں دو پینچ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دونوں پینچ کھول لیے ہیں اور یہ ہمارا گلہ نکل چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پریسر نہ بچانے کا کارن اس کی ایک تو یہ وال خراب ہو چکی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چھلے ہوتے ہیں یہ خراب ہو چکے ہیں اور اس کا یہ چھلہ ہے لال کلر کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی اس کا خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس کا پریسر نہیں بن رہا اور دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کے پینچ ہے ان کا چھید بھی تھوڑا چھوڑا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پریسر نہیں بن رہا تھا ہمارا تو ہمیں اسے کٹ کے تھوڑا چھوڑا کرنا ہوگا اور دوسرے چھید کھولنے ہوگے اس میں پائپ میں اور جب جا گا ہم اس میں یہ نیو گلہ لگائیں گے تو ہمارا یہ پمپ اچھی طرح سے ورک کرے گا تو چلیے دوستو ہم اسے کاٹ لیتے آری کی ساہتہ سے تو دوستو یہ لویا کاٹنے کی آری ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے اور اس سے آپ کو کاٹ لینا ہوگا دوستو جیسے کہ دیکھ سکتے ہم نے یہ کاٹ لیا ہے آری کی ساہتہ سے اور اس کا چھلہ ہے اس کے اندر جا رہا تھا جس کی وجہ اس کا پریسر نہیں بن رہا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو دو چھید کھول لینے ہوگے پہلے سے آپ تو دوستو اس پائپ کو ہم نے کاٹ لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے چھید چوڑے ہو رہے تھے تو یہ ہم نے کاٹ لیا ہے اور آپ کو کاٹنے کے بعد اس پائپ کو اس کی جو یہ کناری ہے ان پہ ہلک ہلکا ریت مال لینا ہے ریت سے انہیں آپ کلین کر لیجئے جس سے اس کی وال جو چھلہ ہے اندر کا جو کٹینا تو ریت سے ہم اسے ساپ کر لیتے ہیں تو دوستو آپ اس میں گھلہ بنا سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا گھلہ بن چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو اس میں دو چھید کر لینے ہوگی جیسے پہلے اس میں چھید تھے یہ چھید ہمارے خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں پائپ کاٹنا پڑا تھا اب آپ کو اس میں سمیہ کی ساہتہ سے چھید کر لینے ہوگی دوستو یہ ہمارے پاس ہوا ہے برا فورڈنے کا ہم اس سے ہی اس میں دو چھید کر رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آسانی سے چھید ہو جائے گا اس کا پائپ بہت ہلکا ہوتا ہے تو بہت آسانی سے اس میں چھید ہو جائے گا چھید کرنے کے بعد آپ کو اس میں پینچ بنا لینا ہوگا تو دوستو ہمارا ایک چھید ہو چکا ہے تو ہم نے ایک پینچ لگا دیا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو دوسرا چھید بھی کر لینا ہوگا دوسرا چھوڑیا ہے آئیتا سے ہمکے ہلکی چھوٹ مارکیں ہمکے ہلکی چھوٹ مارکیں تو تھوڑا چھوڑا کر لیجئے یہ آپ کا پینچ نہیں آرہا اور یہ ہم نے دوسرا پینچ بھی بنا لیا ہے آسانی سے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک گھلہ گر کے تیار ہے تو دوستو آپ کو ہلکا سا موبیل ایل لگا لینا ہوگا یا تو آپ کے جب پرانی بائیک ہے اس کو موبیل ایل رکھا ہو تو اسے آپ لگا سکتے ہیں یا آپ کے پاس انجھن کا رکھا ہو تو اسے بھی آپ لگا سکتے ہیں موبیل ایل لگانے کے بعد آپ کو جو اس کا اوپر کا پائپ ہے اسے آپ کو بڑی ساو دھانی سے لگا دینا ہوگا جس سے وال ناکٹیس کی جو چھلے ہیں ان پر نیسان نہیں آنا چاہیے تو ہاتھوں کی سائتہ سے آپ کو بڑی ساو دھانی سے اسے لگانا ہوگا جیسے کہ ہم لگا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی وال نہیں ہے تو اسے سروع میں بنانے میں دکھت آتی ہے اور یہ ہمارا بن گیا ہے اور جو ہم نے پھر دو پینچ کھولے تھے انہیں بھی آپ کو لگا دینا ہوگا اسے فٹ کرنا ہوگا آپ کو جیسے آپ نے نکالا تھا اور بڑی آسان سے فٹ ہو جائے گا اور آپ جو دو پینچ ہم نے لکا لے تھے انہیں آپ لگا دیجئے ایسے ہی جیسے آپ نے کھولے تھے چھید آپ کو سینٹر میں آپ جو آپ کے چھید ہیں ان کا دھیان رکھئے چھید آپ کو آمنے سامنے رکھ کر ہی پینچ ٹائٹ کرنے ہوگی ہم دونوں پینچ ہم نے ایک پینچ ہم نے ٹائٹ کر لیا ہے اور دوسرا پینچ بھی ہم ٹائٹ کر دیے دوستو دوسرا پینچ بھی ہم نے لگا لیا ہے اور یہ بھی ہمارا ٹائٹ ہو چکا ہے اور دوستو اب دیکھتے ہیں پریسر ہمارا صحیح بن رہا ہے یا نہیں اور دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو پریسر ہے وہ پورا بڑھیا بن رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جو پریسر کٹ رہا تھا وہ پریسر نہیں کٹ رہا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت اچھا پریسر بن رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھ سے بھی رک نہیں رہا آپ دیکھ سکتے ہیں جو پریسر ہے ہمارا یہ بہت اچھا بن رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ہمارا فمک تہی ہو چکا ہے جیدی آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب